سلولم ویورز میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ اور حالا آپ سے انسانی سوچو اور اس سے جو شخصیت پر جو مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں اس سلسلے میں میری بے شمار ویسے تو ویڈیو ہیں لیکن اسی سلسلے میں آج دو کہانیاں لے کے آیا ہوں جس کو ہم ڈراما انڈیل لائف پھیسکتے ہیں اور یہ سب لوگوں کی کہانی ہے اور جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں سماجی ٹوٹ پھوٹ اور خاندان کہ جو ایک یونیفیکیشن ایک طرح سے ہوتا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اسی موضوع پہ آج تھوڑا سمیہنے میں آپ سے بات کرنا ہے تو بیفور ویڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو سبسکرائب میری چینل اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیں تاکہ آٹومیٹیکلی سب سے پہلے آپ کی ویڈیو جو میری ویڈیو ہے وہ آپ کو ملتی رہے دوستو ان دونوں کہانیوں کا اتفاق سے ہمارے معاشرے سے بڑا تعلق ہے وہ سمپلی یہ جس طریقے سے میں کہتا چاہ رہا ہوں کہ پوری مائنڈ سائنس جو ٹکی ہوئی ہے وہ دو چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے ایک تو انرجیز کا جو ہمارا سسٹم ہے جس طریقے سے انرجیز ہماری باڈی میں ہم لیتے ہیں اور دوسرا جو ہے بیلیف سسٹم ہے سیلپ بیلیف سسٹم ہے اور جس کو ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں کیل کی طرح ٹکا ہوا تو وہی سیلپ بیلیف سسٹم پہ اگر اس چیز کو جوڑا جائے تو اسی اسی طریقے کا وہ ہے کہانی کچھ اس طریقے کہ لندن کے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آہ اسپیٹل میں ایک بڑا شخص ہوتا ہے جو کہ بڑا ایک ملٹی ملینر ہوتا ہے اور اس کی ایک فیملی اور خاندان اور ایکسپورٹ اور یہ وہ سارا کچھ ایک بڑی ٹھک ٹھاک پرسپیریس لائف لائف گزار رہا ہوتا ہے انفورچنیٹلی اس کو کسی بیماری کے سلسلے میں اسپیٹلائز ہونا پڑتا ہے اور وہاں وہ پہ تشکیص ہوتی ہے کہ بھئی اس کو یہ 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 سارا کچھ ہے سلسلہ تو بہت ہی نازک سی سرجری ہوتی ہے دوستوں اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ only ten percent یا اس سے کم chances ہوتے ہیں کہ اس سرجری کی success کا otherwise یہ کہ failure کی طرف وہ سارا کچھ سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں کوئی room میں اس کی family کو بھی allow نہیں کرتے اور family سے بھی اس کے جو اس کے بچے ہوتے ہیں وہ broken والا ایک system ایسا ہوتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے تھوڑی سی وہ bounding ہو جاتی ہے یا وہ materialistic gain کہہ لیں یا دوسرا جو چیزیں ہوتی ہیں will سے associate کی یہ ہوگا وہ anyway وہ family پھر ایک طریقے سے ان کے ساتھ gel up ہو جاتی ہے لیکن hospital میں اس کو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی اور وہ بیزاری سے وہاں پر جس دن اس کا operation ہوتا ہے تو فلم کی طرح اس کو بچپن جوانی نوجوانی کاروبار اور اپنی ایفرٹس اور اسٹیگلر والا جو اسٹیگل اس نے کی تھی وہ تمام چیزیں فلم کی طرح اس کے سارا ہوتا ہے پھر جو اولاد کی استاخیاں یا اولاد نے جس طریقے سے وہ کیا تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی اور same day اس کا operation ہوتا ہے تو اتنے میں ایک nurse وہاں آتی ہے اور آ کے وہ جتنا room service یا room attendant وغیرہ ہوتے ہیں وہ آ کے اس کو ایک گلدان ملتا ہے جس میں وہ فلاور وغیرہ رکھے ہوتے ہیں تو وہ پرانی پتی ہیں نکال کے اور اس کو کٹ کے اور نیا فلاور لگا کے اپنے کام سے لگ جاتی ہو اچانک وہ اس سے پوچھتی کہ سراج آپ کا operation ہے اس نے کہا سر آپ کا operation کون کر رہا ہے وہ بڑی بیزاری سے اور ناگواری سے اور جسے کہنا چاہیے اپنی سوچوں میں گھر کھوتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر جیمز وہ اگر اس کے قریب آدھی اپنا کام چھوڑ کے کہتی ہے ڈاکٹر جیمز ڈاکٹر جیمز ہے اس نے کہا ڈاکٹر جیمز میرا operation کر رہے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ سر آپ کو انہوں نے time دے دیا he's a very busy person ڈاکٹر جیمز ہے وہ کہتا ہے ہاں اس کی فریشانی اور بڑی آتی ہے وہ کہتا ہے ہاں ڈاکٹر جیمز ہی میرا operation کر رہے ہیں کیوں اس میں ایسی کیا بات کہتی ہے سر میں پھر ابھی بھی بہت حیرانی میں ہوں کہ انہوں نے آپ کو کس طریقے سے یہ اپنا time دے دیا تو he's a very busy person اور وہ بڑے ایک نامور جیسے کہتے ہیں سرجن ہے ان کی accuracy کام کی ایسی ہے کہ 100% ہے اور ہزاروں وہ operation کر چکے ہیں اور 100% ان کا rate ہے اور مجھے تو بڑی حیرت ہے کہ سر آپ یار a very lucky person کہ آپ کو ڈاکٹر جیم نے time دیا دوستو یہ بات سنکی اس کا جو فلم چل رہی ہوتی ہے جو اس کی جو facial expression ہو رہے ہوتے ہیں جو اس کی body language جھکی بھی ہوتی ہے وہ ایک دم سے وہ تمام چیزیں change جاتی ہیں صرف ایک اس جملے سے کہ ڈاکٹر کی speciality کے بارے میں ہے اس کی intellect کے بارے میں ہے اس کے کام کے بارے میں جب وہ nurse اس کو کہتی ہے اور meanwhile جب وہ یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کی OTP call آ جاتی ہے کہ یہ اب آپ کا number ہے اور آپ نے جانا ہے تو دوستو وہی جس طرح structure میں لے کے اس کو جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بڑا با peace and cool and calm جیسے کہنا چاہیے کہ ایک بڑا شانت ہو کے اور بڑا ایک smile دیتا ہے نرس کو اور وہ اپنے اٹی میں چلا جاتا ہے finally اس کا operation ہوتا ہے operation ہونے کے بعد سکسیسفل ہوتا ہے اور وہ اپنی life میں اپنی family کے ساتھ پھر وہ سارا کچھ ہونے کے بعد ایک happily life گزار رہا ہوتا ہے گزارتا ہے وہ یہ اس کا جو ہے end ہے دوستو سوچنے کی بات یہ جو اصل جو بات ہے وہ یہ تھا کہ وہ nurse کوئی nurse ایک عام nurse نہیں تھی وہ وہاں psychology department کی departmental head تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ مریضوں کو جو last time پہ جو last moment پہ ان کی therapy کرنی ہے ان کے دماغ میں positivity ڈالنی ہے تاکہ وہ positivity کے جو وائپ سے اس میں وہ ہوں اور hopeless جو ایک hopeful position ہے اس میں وہ آ جائے ہیں ادردین کے ان کے اندر جو hopelessness اور rejection ہے کہ یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا اور اتنے percent chances ہیں تمام چیزیں یہ اس کے ذہن سے صاف کرنے کا وہ اس کا کام تھا she was the head of the department اور اپنے کام کو بڑی بخوبی انجام دیتی تھی اور یہاں اس نے کام کی ابتداء وہی گلدان لیا اور اس میں سے پتے نکال کے اور پھول لگے رائے لے کے یہاں سے اس نے کام شروع کر دیا اسی طریقے سے دوستوں یہ ہمارے پاکستان میں سیالکورٹ کا واقعہ ہے اور ایک بہت بڑے ایک سپورٹر تھے جن کا پوری دنیا میں کام تھا اور جو سوشل ورک کی وجہ سے وہ پوری زمانے میں مریب شہر میں اور پورے علاقے میں بڑا اللہ نام کے جو ہے ویل فیر کا کام پڑھتے تھے انفورچنیٹلی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور بہت ای میجر ہارٹ اٹیک تھا تو نیرسٹ یہ تھا کہ ان کو اسلام والد لے جا سکتا تھا لیکن وہاں ان دنوں کچھ دھرنا وغیرہ چلا تھا تو ان کے لئے ہریکوپٹر مانگایا گیا اور ان کو لاہول لے جا رہے تھے ان بیٹوین جو ہے انفورچنیٹلی ڈائیڈ اور پھر وہ واپس آئے دوستو یہ قصہ ان مولوی صاحب نے جن کو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ میری نماز جنازہ میرا کفن دفن میرا مسل یہ تمام چیزیں فلا فلا جو مولوی صاحب ہیں وہ کہیں گے تو یہ انہوں نے یہ بات بتایا انہوں نے کہا کہ جب میں ہمہا پر تھا اور جب میں ہمہا پہنچا مجھے بھی بڑا خصوص ہوا اور ساری فیملی ممبرز کی طرح تھا میں ان کے ساتھ رہتا تھا اور وائل آئے وز یوں کہ میں نے کیچی مانگائی اور جس طریقے سے مردہ انسان کا جو دنیا سے چلا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے کپڑے کاٹے جاتے ہیں تو کہنے لگے کہ اتنی مجھے بھی سمجھ تھی کہ میں نے جو ایک سویٹر یہ کاٹیکن ان کے جسم پہ تھا میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بہت ہی کوئی ایکسپینسیو ہے اور کوئی بڑا اچھا اس کا جو ہے برینڈ ہے اور میرے خیال سے یہ تقریباً مور دن فارٹی تھاؤزنڈ کا ہوگا تو میں نے ان کے بڑے چھوٹے بیٹے کو بلایا میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ ہے کہ میرا وعدہ ہے میرا ہی کام ہے اس طریقے سے جو ہے غسل دینا اور میں اس طریقے سے غسل دے کے اور اس طرح میں میں اس کی معیت کو پٹوں ہوا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی میرا وعدہ ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹا یہ بڑی ایک ان کی باپ کی تمہاری نشانی رہ گی ہے تم جب چھوٹے سے تھے اور جس طریقے سے پارے باپ نے تمہیں پالا پوری دنیا تم دیکھتے ہو ایکسپورٹ کبھی اس ملک میں کبھی اس طرح یہ سارا کچھ پوری ایمپائر کو سیٹ کرنے والا آپ کا یہ والد ہے تو میری تو ایک آپ سے سیجیشن ہے کہ آپ یہ جو سویٹر ہے اسے نشانی والد کی رکھ لیں اس کو واش کرا لیں یہ سارا کچھ تو بیٹے کا فوراں ریمارکس ہی کہ مردہ تو چلو ہے بہت دوسروں کے لیے میرے لیے تمہارا تو باپ تھا اور کہاں نکھاوائے گا مردے کے کپڑے نہیں پہن سکتے خیر انیوے کہتے ہیں میں نے بڑے بیٹے کو بلایا اور وہ سویٹر جو تھا وہ میں نے کارڈ دیا اور اس کو یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہارے والد تمہارے کارڈ جسم کے تھے تو یہ جو بوسکی کا کرتش ہلوار ہے میری ایک خواہش ہے کہ تم جو ہے اس کو اس طریقے سے کہا رکھ نشانی اپنے فائدر کی تو اس نے ملا جولا یہی بات کیا دی دو دوستو یہ دو کہانی ہیں معاشرے کے بگاڑ کی معاشرے کی ٹوٹ پوٹ کی مٹریلسٹک گین کی اور اس میں جس طریقے سے ہمارا ایک سوشل سسٹم اور سوشل جس طریقے سے ہمارے یہ سارا کچھ اقسان ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تمام چیزیں یہ بڑی زمانے کی ایک بڑی ڈائر نیڈ ہے کہ ایک ہمارا یہ تربیت میں یہ کمی ہوتی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے ہماری اولاد جو اس طریقے سے میں نے کسی ویڈیو میں جین ایکس اور جین وای کا بتایا تھا کہ وہ اسی طریقے سے جو ایک مٹریلسٹک گین میں اور اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں محبتیں ختم ہو گئی ہیں بیٹھا کی ختم ہو گئی ہیں مابا کی وہ کہانیاں مابا کی وہ تربیتیں ہیں جو کہ جزا سزا اچھا برا جھوٹ اور سچ اور اس کی طاقہ تو یہ ساری چیزیں ہوتے تھے جو ایک نسل لے کے چلتی تھی اور وہ اس چیز کو میں نے بڑے اچھی طریقے سے الیبریٹ کیا ہے اپنے ماما بابا جو ٹیسٹ ہے اس میں ایک ڈراما ان ریال لائف کر کے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں دوستو اب اس کے دو پہلو ایک تو یہ سماجی کہہ کہ میں آسان سی بات سے جان چھوڑا لیتا لیکن میں ایک چھوٹا سا تالبیل موٹ مائنڈ سائنس کا دہ مومنٹ شی سیٹ کہ جی ہے کہ چیز ایز 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 کمپیٹن ڈاکٹر اس کی ایکوریسی ہندیٹ پرسنٹ ہے یہ سارا کچھ ہے تو ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ دماغ میں جو کچھ آپ کے جو سب کانشنس مائنڈ میں چلنا ہوتا ہے آپ کی وہی پکچر ہوتی ہے کہ جو آپ کے اندر ڈیجیکشن ہے اور ڈپرائیویشن ہے اور اولاد کی تجربے جو بھی اولاد دیں جیسے آپ کے ساتھ کولڈ بیہیویر یہ سارا کچھ کیا لیکن جب آپ ایک پروگرام کرتے ہیں دوستو یہ اس کو سمپل کہتے ہیں کہ جو پروگرام یور مائنڈ اس کو مائنڈ کو اس نے پروگرام کیا اور سب کانشنس مائنڈ میں اس کے بات بٹھا دی کہ تم خطرے میں نہیں ہو زندگی دینے والا لینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن جو آپ کا جوب ہے جس ٹرومہ سے جس چیز سے آپ گزر رہے ہو وہ ایک بہت ہی ایفیشنڈ اور بہت ہی انٹیلیجنڈ ڈاکٹر ہے اس کا ہنڈٹ پرسنٹ جو ہے اس کا ریٹ ہے دوستو اس سے ہوا کیا اس کے اس سے ہوا یہ کہ اس کے اندر بلیف سسٹم میں اس کے یہ پوزیٹیوٹی اس کے سب کانشنس مائنڈ میں آگئی اب جب وہ مائنڈ میں جیس چیز آئی تو فریقوینٹلی جو اس کی وائف سی وہ پوزیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہو گئی اور دوستو یہ دنیا کا ایک رول ہے کہ جب آپ کے اندر hope to rise جب یہ چیز دنیا کی آپ کو پیدا کر دیں تو آپ شاید موت کو بھی شکرت دے سکتے ہیں اثر وائز بہت ہی ایک معمولی چیز سے اور جو ہے اس سے بھی آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اگر آپ اس کی consequences کو جو ہے نیگیٹیو لی لیں دوستو اس کے آنے والے وقتوں میں میں انشاءاللہ بتا ہوں اس کے آنے والے وقتوں میں اس نے نہ کوئی دوا کھائی نہ کوئی اورل اس نے medicine لی نہ اس کے کوئی injection لگا نہ اس کی کوئی therapy ہوئی صرف ایک سوچ کا دھارہ اس نے اس طرف کر دیا اور یہ سارا وہ ہوا تو میں جس طریقے سے سب سے یہ کہتا ہوں آخر میں کہ بھئی آپ خود بھی خوچ رہے ہیں دوسروں کو بھی خوچ رکھے ہیں اور اپنے اطراف کے لوگوں بھی خوچ رہے ہیں تو یہی کہتا ہوں کہ be positive اور اپنی زندگی میں positivity لائیں اور پھر اس کا ایک جادو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے جو بھی رنگ ہیں وہ خود بخود آپ کے colorful آپ کی life ہوگی خوشی آپ کے پاس خود چل کے آئے گی کیونکہ خوشی ہے کوئی market میں available کوئی چیز نہیں ہے ہر ایک کا معنی ہے ہر ایک کا pedestal ہر ایک کا target ہر ایک کا goal خوشی کے بارے میں الگا لگے تو خوشی کو دوستوں کبھی conditional نہیں بنائیں کہ مجھے یہ ملے گا تو میں خوش ہوں گا مجھے یہ ملے گا تو یہ خوش ہوں گا مجھے وہاں جاؤں گا تو میں خوش ہوں خوشی you can take any one anytime from anything جو آپ کے surrounding میں تو دوستوں آج کا بس یہی message تھا خود خوش رہے ہیں دوسروں کو بھی خوش رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اطراف کے لوگوں بھی خوش رہے ہیں god bless you thank you very much for watching my video موسیقی